بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو مکینک 3D چینل میں آپ کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم انجن کے بہت ہی اہم اور بہت زیادہ استعمال میں ہونے والے پرزے کو ڈسکس کریں گے کلاچ فرکشن پلیٹ یا ڈسک انجن سے گیر بکس تک سمود پاور کی منتقلی کے لیے کلاچ ڈسک استعمال ہوتی ہے کلاچ ڈسک پریشر پلیٹوں کی درمیان میں ہوتی ہے جب کلاچ انگیج حالت میں ہوتا ہے اس وقت یہ دونوں پریشر پلیٹوں کے درمیان میں جکڑی ہوئی ہوتی ہے اور پاور پریشر پلیٹ سے فرکشن ڈسک اور فرکشن ڈسک سے کلاچ آؤٹر سے ہوتی ہوئی گیر بکس تک چلی جاتی ہے فرکشن ڈسک کے نقصان زدہ ہونے سے پاور لاس اور غیر ہموار پاور ٹرانسمیشن جیسے مسائل ہو سکتے ہیں اب ہم کلاچ فرکشن ڈسک کی کنسٹرکشن کو دیکھیں گے کلاچ فرکشن ڈسک سٹیل کی ایک پلیٹ ہوتی ہے جس پر فرکشن مٹیریل لگایا ہوتا ہے یہ پریشر پلیٹ اور فلائی ویل کے درمیان میں ہوتی ہے یا پھر دونوں پریشر پلیٹوں کی درمیان میں ہوتی ہے اس کے اندرونی ڈاغز کلاچ گیر آؤٹر کے بیرونی ڈاغز یا سپلائنز پر فٹ ہوتے ہیں فرکشن پلیٹ پر فرکشنل مٹیریل ہیوی باؤنڈ کے ذریعے چپکایا ہوتا ہے یہ مٹیریل وون یا مولڈڈ ہو سکتا ہے عام طور پر مولڈڈ یا کاسٹڈ مٹیریل کو ترجی دی جاتی ہے کیونکہ یہ پریشر پلیٹ پاور ایمپلسز کو برداشت کر سکتی ہے اس فرکشنل مٹیریل پر کراس گرووز یا سلاٹس کٹی ہوتی ہیں تاکہ سموتھ کلاچ اپریشن اور اچھی کولنگ کا عمل ہو سکے کلاچ فرکشن پلیٹ پر لگے یہ کٹ ایک اور اہم کام سر انجام دیتے ہیں کہ دوران اپریشن کلاچ لائننگ گستی ہے اور ان گسے ہوئے ذرات کو کلاچ اور فرکشن پلیٹ کے درمیان سے باہر نکلنے کی جگہ فراہم کرتے ہیں دنیا میں بہت ہی کامن مٹیریل جو کہ فرکشن مٹیریل کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ اسبسٹاس ہے اس کے انسانی صحت پر بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان ہیلتھ ہیزرڈز کو مدے نظر رکھتے ہوئے نئے مٹیریلز مطارف کرائے گئے ہیں جیسے پیپر بیسٹ مٹیریل اور سرامک مٹیریل وغیرہ ان میں اضافی طور پر کارٹن اور ایسے پارٹیکل شامل کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی ورکنگ کوالٹی اور پائیداری میں اضافہ کیا جا سکے کلچ فرکشن پلیٹ کی گریڈنگ اس کی پکڑ یا اس کی گریپ کرنے کی قوت یا صلاحیت سے کی جاتی ہے اس پکڑ یا گریپ کرنے کی قوت کو کوفیشینٹ آف فرکشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کوفیشینٹ آف فرکشن زیرو سے ایک تک ہوتا ہے زیادہ نمبر زیادہ گریپ کو ظاہر کرتا ہے اب ہم اس کی قسموں کو مختصرن ڈسکس کریں گے ربر ایمپریگنیٹڈ کورک مٹیریل یہ مٹیریل بہت سی جاپانی موٹر سائیکلوں میں استعمال ہوتا ہے اس کا کوفیشینٹ آف فرکشن اشاریہ زیرو تین ہے یہ عام روایتی اور لو سپیڈ موٹر سائیکلز میں استعمال ہوتا ہے کیولر مٹیریل یہ ربر ایمپریگنیٹڈ کورک مٹیریل سے اچھا مٹیریل ہے اس کا کوفیشینٹ آف فرکشن زیرو پوائنٹ ون تھیری ہے اس لحاظ سے اس کی گریپ ربر ایمپریگنیٹڈ کورک مٹیریل سے چار سو تیتیس پرسنٹ زیادہ ہے یہ عام طور پر ڈریک ریسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ریسنگ بائیک اور آف روڈ بائیک میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے کاربن میٹیریل کاربن فائیور کمپوزیٹ میٹیریل کیوریل میٹیریل سے ملتا جلتا ہے یہ ڈرائی کلچ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اسے عام طور پر ونٹیج بائیک میں استعمال کیا جاتا ہے سنٹڈ براس فار ڈرائی کلچ سسٹم یہ عام طور پر ہائی پرفارمنس ڈرائی کلچ سسٹم میں استعمال ہوتے ہیں یہ بہت ہائی پرفارمنس کلچ ڈسک ہے عام طور پر ڈکٹی موٹر سائیکل میں استعمال کیے جاتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ